دور کی خوشخبری یہ ہے سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةَ الْعَلَىٰ مِنْ حَاجِ النَّبُوعَةِ پھر ایک دور آئے گا خلافة الْعَلَىٰ مِنْ حَاجِ النَّبُوعَةِ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے وہ ہوا ساجق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے لہذا وہ دور آ کر رہے گا اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجاش نہیں اگلی حدیث اگلی سمیئے اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا یہ نیو ورلڈ آرڈر اینڈ ڈبلی او حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے جے ڈبلی او لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام اور وہ گلوبل ہوگا دو حضیثوں کا تذکرہ کر دوں حلت سوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے وہ روایت کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاعت فرمایا اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْعَرْضِ فَرَائِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ اُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا رَوَاهُ مُسْلِمُنْ رَحْمَهُ اللَّهُ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے اور سن لو مجھ سے تیک ایٹ فروم می میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیئے گئے گلوبل ہوگی کے نہیں دوسری حدیث سنیے یہ پھر مصند عبد بن حنبل کی ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لَا يَبْقَعْ لَا زَهْرِ الْأَرْدِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ اِمَّا يُعِزِّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُوْ لَهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا اَوْ يُزِلُّهُمْ فَيَدُونُنَ لَهَا فَيَدُونَ لَهَا یہ ہے حدیث مستد عمد بن حنبل کی اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روح زمین پر نہ کوئی ہیٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی ہونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ یا صاحبِ عزت کے عزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا عزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی عزت نصیب ہوگی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت و حقِ اللہ کا اس کے رسول کا اور اہلِ ایمان کا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوتُل جزیتَ اَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا آسمانی نقشہ یہ اللہ فرما رہے وَاللَّهُمْ اُتِمْ وَنُورِهِ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَاوْ كَلِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ادھر یُرِیدُونَ لَيُتْفِعُوا ہے یہ زمینی نقشہ ہے اب شکل کیا ہے اب میں آپ سے ارز کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روخ ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنَ عَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْبَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَّتُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکانات امکان نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو وہ یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں انت تولو یا استبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی مازور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ میں ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان صفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈل ایس میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بشلقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ the great ottoman empire اس صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں great ottoman empire جو تین برے آدموں پر محیط نام و نشان ختم the great USSR نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسی سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیاں سے ہو چکا ہے بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سلا ہوگا اقبال کا شعر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یوت تیون علی المہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہیں پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نظریک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکا ہو چکا ہو چکے ہوں اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نصر ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں کہ یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرجو من خراسان ال آیات و سود اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمزی شریف کی روایت ہے یخرجو من خراسان ال آیات و سود لا یردوہا شیل حتی تن سباب ایلیا اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیادہ بھگت رہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایکزمت نہیں کیا غلطی کی صدا دی ہے پیتیس صحابہ کی غلطی غدوہ احد میں ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا پچاس میں سے پیتیس ہٹ گئے نتیجہ کیا نکلا فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے تم نے ڈسپلن کو توڑا تم نے اختلاف کیا تو صدا دیا ہوں تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیر الناس بادل انبیاء پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان اگر ان کی بھی غلطی کا خمیادہ جو ہے اللہ نے چکھایا کیوں چکھایا ضروری تھا آئندہ کے لئے سبق ہو جائے وَلَيُّ مَحِزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دنوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کرنے ہم اس لیے بارال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی اور پاک کرنے کے لئے